انما یأمروکم بسو وہ تو تمہیں صرف برائی کا حکم دیتا ہے والفحشا اور بے خیائی کا حکم دیتا ہے اس سے وہاں سے طور پر معلوم ہوا کہ برائی کا حکم دینے والا یا بے خیائی کا حکم دینے والا شیطان ہے اور اگر کوئی انسان ایسا کام کرے تو اس کی زبان نہیں بول لکھی بلکہ اس کی زبان پر شیطان کلام کر رہا ہے اللہ تعالی برائی سے اور بے خیائی سے اور شیطان کے تمام وارزیں ہمیں محفوظ فرمائے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں کہو جس کو تم نہیں جانتے یعنی اللہ پر جھوٹ باندو شیطان تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو بھی احتیاط کرنے چاہیے خصوصا ہم لوگوں کو کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا تو سوچ لینا چاہیے اللہ کا یہ فرمان یا تو قرآن میں ہونا چاہیے یا پھر حدیث قدسی میں اگر یہ مفہوم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو پھر یہ کہنا اللہ نے یہ فرمایا ہے یہ اللہ پر جھوٹ باندنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے